ایمیل کا شیئر کروں گا جو انسی فیک ایمیل آتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کلیر رہے آپ کے بھی پیسے نہ ایسے ویسٹ ہوں ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ پیار مل رہا ہے جس کی وجہ سے میں نئی سے نئی ویڈیو بنانے کے لیے کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتا ہے تو آج کا ٹوپک ہے فیک جوب ورسیز ریل جوب ان دبائی اس سے پہلے جنسا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ کریں اس کے بعد ہمارا یہ والا ٹوپک شروع کرتے ہیں اچھا یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں دبائی میں آ چکے ہیں اور جو یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو کلیر ہو کہ یہاں پہ فیک جوب بھی بہت زیادہ ہیں جو سکیمنگ کر رہی ہیں اور یہاں پہ ریل جوب بھی ہیں یہ یہاں پہ لوگ اصل میں فائدہ اٹھاتے ہیں وزیٹرز کا جو یہاں پہ آتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ جوب ہنٹ کے انٹرویو کے لیے بہت زیادہ ایکچائٹیڈ ہے اس لیے وہ ان کو یہاں پہ سکیمنگ کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جنسی سکیمنگ ہے اس کا ہمیں اندازہ کیسے پتا چاہتا ہے کہ یہ فیک جوب ہے دیکھو اس کے طریقے کارن جو میں آپ سے شیئر کروں گا ایمیل کے طرح بھی آتا ہے اس کے اندر ایمیل آتی ہے آپ کو لیکن وہ نا فیک ایمیل ہوتی ہے اس کے اندر صرف اور صرف یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس اور یہ سب چیزیں لے کے آنی ہیں آپ کی اکورڈنگ لی آپ کی جونسی یہ کالیفکیشن ہے اس کے مطابق آپ کو جوب دے دیں گے ان کاموں میں نہیں پڑنا ان چکروں میں نہیں پڑنا مجھے پتا ہے کہ وزیٹ والوں کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی ان کو انٹرویو کی میل آ جائے صحیح انہوں نے اسے دوڑ دانی ہے لیکن ان چکروں میں نہیں جانا انہوں نے آپ سے سکیم کرنی ہے انہوں نے آپ سے سو دو سو دھرم نکلوا لینا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھو یہ ان کے روز کا کام ہے وہ روز ہر ایک کو اسی طرح کی ایمیل کرتے ہیں سو میسے جن سے بھائی آٹھ دس ان کے آ جاتے ہیں پنگے میں ایک دن کے اندر وہ بھائی ہزار دو ہزار دھرم اسی طرح نکال نکول کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں بقاعدہ طور پر انہوں نے آفیسیز بھی اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ کسی اگر انہوں نے دکھانا ہو یا پھر کچھ بھی کرنا ہو ریپ کرنا ہو تو یہ ان کو وہاں پہ انوائٹ کریں ان کے بارے میں کیسے آپ کو پتہ لگے جن سے ایمیل ہوتی ہے نا اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ایچ آر اور آگے اس کا نام جن سے یہ والی ایمیل ہوگی آپ نے اس کے اوپر کوئی رسپونسیں ہی دینا آپ نے یہاں پہ نہیں جانا کیونکہ میرا بھائی دبائی میں ایک سے بڑھ کر ایک سکیم ایک سے بڑھ کر ایک دو نمبر کے کام ایک سے بڑھ کر ایک فنکار بندہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے ان فنکاروں کی نہیں باتوں میں آنا صحیح ہے خود فنکار بننا ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ دیکھنا ٹھیک ہے فیک جوپس کے اوپر آپ نے نہیں جانا اور ایمیل کے علاوہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فون بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے فون کے اندر آپ نے ان سے سیمپل کہنا ہے کہ مجھے ڈیٹیل بتاؤ جس میں کمپنی کا نیم پوچھنا ہے آپ نے پوچھنا ہے کہ میرا انٹرویو سی پوزیشن کے لیے ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ پوچھنی ہے آفٹر جائٹ اس کمپنی کی ڈیٹیل کو آپ نے انٹر کرنا ہے گوگل میں بہاں دیکھنا ہے کہ اس کے ریویوز کیا ہے کیونکہ وہاں سے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہ فیک ہے کہ یہ ریال ہے باکی یار میں آپ لیٹی کے لیے نا آپ کے ساتھ یہ والا فارموں کے شیئر کروں گا ای میل کا جو انسی فیک ای میلز آتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کلیر رہے آپ کے بھی پیسے نہ ایسے ویس ہوں آپ کا ایک وقت ہے یہاں پہ جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے صحیح ہے اس لیے میں نے یہ والی ویڈیو بتائی کہ ان سکیمرز کے چکر میں نہ آنا ایک ریال انٹرویو ہوتا ہے ایک ریال آثنٹک کپنی کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر بقاعدہ طور پر آپ کو وہ سارا بتاتے ہیں ریزگینیشن کیا ہے اس کے لیے انٹرویو ہو رہا ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ ریجیسٹریشن کے نا پیسے لینے آپ سے یا کوئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سمپل سا ان کا لوجک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ آفر لیٹر کے بعد ہمارے کیا ہوتے ہیں طریقے گار وہ سب جینے لیکن جن سے فیک ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا کہ یار ادھر سے ذرا تھوڑا سا نا سیڈ مارنی آپ پھٹی باقی میرے پراو جوب لیانا ہے ہوتی یار کمرے سے بھی باہر نکلنا ہے یہ نہیں کہ ایسی بیٹھے رہو کمرے میں اور کہو کہ بھائی جوب نہیں ہے جوب نہیں ہے انٹرویو کا فون نہیں آرہا چھوڑو ہی ایسے نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور ملے گی باقی بھائی کوئی بھی پوشن ہو کسی بھی قسم کا کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ